دوستوں سادنا سنگھ اسی کے دشک کی بہت خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ابینیتری ہیں جو اپنی سادگی اور جیل سی آنکھوں سے سب کے دل چھرا لیا کرتی تھی سادنا 1982 کے سمیہ کی سوپر ہٹ فلم ندیہ کے پار کے لیے جانی جاتی ہیں اس فلم میں ان کا نام گنجا تھا اور اس فلم میں انہوں نے اپنی سادگی بھرے سندر ابینے سے لوگوں کے ہردے میں اپنی ایک الگ جگہ بنائی تھی اس کے علاوہ سادنا جی نے ہندی دھارا واہک ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی اپنا لگ آزمایا ہے بتا دیں سادنا گایان کلا میں بھی نپن ہے انہوں نے کئی ریالٹیز شو میں کام کر کے اپنی گایان کلا کا ہنر دکھایا اور کچھ فلموں کے لیے بھی گانے گائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کئی ڈیڈی سوپ میں بھی کام کیا لیکن جو سبھلتا انہیں اپنی فلموں سے ملی وہ اور کہیں نہیں مل سکی سادنا کو ان کی پہلی فلم کے گانے کون دشاں میں لے کے چلا رے بٹوہیا کے لیے بھی جانا جاتا ہے جسے درشکوں نے کافی پسند کیا تھا اور جو آج بھی صدا بہار گانوں میں سے ایک ہیں تو دوستوں آج ہم ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے ابینیتری سادنا سنگھ کے پاریوارک جیون پر ایک پرکاش ڈالنے جا رہے ہیں ہم یہاں آپ کو ان کے شروعاتی جیون اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں سے روبارو کروائیں گے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جانیں سادنا کے پاریوارک جیون سے جڑی دلچسپ باتیں سادنا جی کا جنم ایک جون کو وارانسی اتر پردیش میں ہوا تھا وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہیں ان کا پریوار پنجاب سے تھا انہوں نے اپنی پڑھائی وارانسی سے ہی کی ان کو بچپن سے ہی ایکٹنگ اور فلموں کی دنیا اپنی اور آکرشت کرتی تھی جس کے چلتے انہوں نے فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ لیا دوستوں بات کریں سادنا کے کریئر کی تو انہوں نے سن 1982 میں لے خک اور نردیشک گوویند مونیس کی فلم ندیہ کے پار سے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی اس فلم میں سچن پلگاونکر اور سادنا سنگھ نے اہم بھومی کا نبھائی تھی اور لوگوں نے اس فلم میں سادنا جی کے کردار گنجا کو خوب سرہانہ دی یہاں تک کہ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد لوگ اپنی بیٹی کے نام بھی گنجا رکھنے لگے یہ ایک پاریوارک فلم تھی کہا جاتا ہے سلمان اور مادوری کی فلم ہم آپ کے ہیں کون بھی اسی فلم پر آدھاری تھے ندیہ کے پار فلم کی شوٹنگ جان پور اتر پردیش کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی شوٹنگ کے چلتے اس گاؤں کے لوگوں نے خوب آنند لوٹا لیکن شوٹنگ ختم ہونے کے بعد سادنا گاؤں سے جاتے جاتے گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں بھگو گئیں گاؤں کے لوگوں کا سادنا کے ساتھ کافی اچھا کنیکشن ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کے باقی کیریکٹرز کو گاؤں کے لوگوں سے بہت پیار اور عزت ملی سننے میں آیا تھا کہ جب شوٹنگ کے دونان سادنا یعنی گنجا کی شادی کے سین کے بعد جب وہ چینج کر کے گاؤں کی محلاؤں سے ملی تب شوٹنگ دیکھ رہی سبھی محلاؤں نے انہیں کہا کہ آپ کی تو شادی ہو گئی ہے پھر آپ نے سندور کیوں نہیں لگایا ہے اور پلو سے اپنا سر بھی نہیں ڈھکا ہے ہمارے یہاں شادی کے بعد محلائیں سندور لگایا کرتی ہیں اور سر بھی ڈھکا کرتی ہیں آپ تو کماری لڑکی کی طرح ہی گھوم رہی ہیں تب سادنا نے سب کو سمجھایا کہ یہ شوٹنگ کی شادی ہے ریال لائف میں ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے یہ سب ایک ناٹک ہے سننے میں آیا تھا کہ اس فلم سے پہلے سادنا اپنی بہن کے ساتھ ایک فلم کی شوٹنگ دیکھنے گئی تھی وہیں فلم نرماتہ اور نردیشک سورج برجاتیا کی نظر سادنا پر پڑی اور انہوں نے سادنا کو ندیہ کے پار فلم کا آفر دیا اور انہوں نے اپنے ابینیہ کا بخوبی پردرشن کیا اس میں ان کے ساتھ ابینیتہ سچن جنہوں نے چندن کا کردار نبھایا اندر ٹھاکر جو اومکار کے نام سے جانے گئے مطالی جن کا فلم میں نام روپا تھا شیلہ ڈیویڈ جو چندن کی بچپن کی دوست تھی لیلا مشرا جو کاکی کے کردار میں نظر آئیں کے ساتھ سونی راتھور بھی تھے دوستو سننے میں آیا تھا کہ جب یہ فلم پردے پر آئی تھی تب ان کے پرشن سک ٹکٹ کھڑکی پر گھنٹوں تک کھڑے رہتے تھے اور اس فلم کے ٹکٹ لینے کے لیے مشکت کرتے تھے فلم کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کے گانوں کو بھی کافی پسند کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس فلم کے بعد اچھے کردار ملنے اور اچھا کام ملنے کی امید تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ اس فلم کے پسچات کئی لوگ انہیں دیکھتے ہی ان کے پیڑ چھونے لگتے تھے اس کے بعد سادھنا کو اور بھی فلموں کے آفر آنے لگے تھے جن میں پیا ملن، سسرال، فلک، عورت اور پتھر، پاپی سنسار، یہ کیسا فرز، سرسنگم، درگا ماں، تلسی، پیار کا ساون، جگنی جیسی فلمیں شامل ہیں ان فلموں میں کام کرنے کے بعد اچانک فلموں سے دوری بنا لی اور اپنی شادی شدہ زندگی میں ویست ہو گئیں لیکن اس پر سادھنا کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی من کی فلم نہیں ملی اس لئے انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے ہندی دھارا واہک پروگرام ہماری سسٹر دی دی گھر جمائی کس دیش میں ہے میرا دل منگل میں سنتوشی ماں کبھی تو ملیں گے فلوہ آدھی میں اپنا ہنر دکھایا اس کے بعد سادھنا سن دو ہزار سولہ میں فلم جگنی میں ایک دیوی کے کردار میں نظر آئیں اس کے اوپرانت دو ہزار سترہ میں سادھنا انوراک کشپ کی فلم مکہ باج میں کام کیا اور اس کے علاوہ دو ہزار انیس کی فلمیں سوپر تھرٹی اور زندگی تم سے میں بھی ان کی جھلک دکھائی تھی سوپر تھرٹی فلم میں وہ آنند کمار کی ماں جیانتی کے کردار میں نظر آئیں تھی بات کریں ان کے پریوار کی تو سادھنا کے ماتا پتا کے بارے میں کوئی جانکاری اپلبد نہیں ہے لیکن سادھنا نے بتایا تھا کہ ان کے پتا ایک پترکار اور ماں ہاؤز وائف تھی یہ اپنے ماتا پتا کی ایک لوٹی بیٹی ہیں بتا دیں کہ سادھنا کے ماتا پتا اب دنیا میں نہیں ہے ان کے پتا کی تصویر اپلبد نہیں ہے سادھنا کی شادی نبے کے دشک میں گریڈیہ جو کی جھارکن کے نواسی ہیں فلم پروڈیوسر راج کمار شہبادی سے شادی ہوئی ان کے پتا یعنی سادھنا کے سسور کا نام وشونات شہبادی تھا جو خود بھی فلم پروڈیوسر تھے سادھنا اور راج کمار شہبادی کی ایک بیٹی اور ایک بیٹے بھی ہیں ان کی بیٹی کا نام شینہ شہبادی ہے ان کا جنم دس اپریل 1986 کو ممبئی میں ہوا تھا شینہ بھی پیشے سے ایک ابی نیتری ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 2009 میں ہندی فلم تیرے سنگ سے کی ہے جس میں انہوں نے ایک پریگنٹ کشوری کی بھومی کا ادا کی ہے فلم میں ان کا نام ماہی تھا اس فلم میں شینہ کے ساتھ روسلان ممتاج بھی تھے ہندی فلموں آئی می اور میں سونی دے نکھرے انہوں نے تیلگو اور کنڑ بھاشا کی فلموں میں بھی اپنی رچی دکھائی جن میں بنداس، ایکشن 3D جیسی شاندار فلمیں شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے 2009 میں آئی ٹی وی سیریز پیار تُو نے کیا کیا میں بھی کام کر اپنی ابینہ کلا کا ہنر دکھایا شینہ نے ایکٹنگ اپنی ماں سادنہ سے ہی سیکھی تھی انہوں نے اپنی ماں سادنہ کو فلموں میں کام کرتے ہی انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن اپنی ماں کی طرح وہ بولی ووڈ میں زیادہ نام نہیں کما سکی 21 سال کی عمر میں شینہ کی شادی ویب آف گورے کے ساتھ ہوئی لیکن کسی کارن بس دو مہینوں میں ہی ان کا طلاق ہو گیا سننے میں آیا تھا کہ شینہ کے طلاق شدہ پتی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ان کی کچھ اشلیل تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی سادنہ ابھی اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی ہے درشن کو ہمیں آشا ہے کہ ابینہ تری سادنہ کے بارے میں بتائی گئی جانکاریاں اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ جاتے جاتے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کس سیلیبرٹی کو دیکھنا پسند کریں گے دوستو یدی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹریس اور ایکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد دھنیواد